اسلام علیکم آج میں آپ کو رمضان کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند رسپی بنانا سکھا رہی ہوں اس رسپی سے رمضان میں بہت آسانی ہو جاتی ہے سوچا کہ آپ کے ساتھ ٹائم سیونگ رسپی ایسی شیئر کروں کیونکہ پکوڑے ہر روز بنانے والی چیز رمضان میں اور عام طور پر زیادہ سے زیادہ پکوڑے بنا جاتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ یہ رسپی آپ کو دے دی جائے کیونکہ پکوڑے رمضان کی ڈیلی روٹین میں شامل ہوتے ہیں اس لیے آج بنانا سے کھا رہی ہوں تاکہ رمضان الرام سے کچھ نس جائے اس لیے میں نے لیا ہے چار کھانے کے چمچ سوکا دھنیا لیا ہے اس کو ہلکا سا پین بکرم کر کے میں نے سوٹے کر لینا ہے ڈرائی روست دھیان رہے کہ جلانا نہیں ہے بس جب اچھی سے خوشبو آنے لگے تو تک تک میں اس کو بھونوں گی اگر یہ ڈرائی روست ہو گیا ہے تو آپ کو خوشبو آنے لگے گی بہت سی میکی میں کسی خوشبو آنے لگے اس کو پین سے نکال لوں گی جب آپ کو یہ خوشبو آنے لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ بہت اچھے سے ڈرائی روست ہو گئے اس کے بعد میں دالوں گے دو کھانے کے چمچ سفید زیرا اور اسے بھی میں اسی طرح سے بلکل جیسے کہ دھنیا میں نے روست کیا ہے اسی طرح سے اس کو بھی ڈرائی روست کر لوں گی اور خوشبو آنے تک اس کو میں بھون لوں گی اور اس کے بعد پین سے نکال لوں گی اس کے بعد آدم چمچ اجوائن اس کو بھی میں لو فلیم پر اچھی طرح سے بھون لوں گی پین گرم ہوتا ہے اجوائن جلدی بھون جاتی ہے تقریباً ایک منٹ سے بھی پہلے یہ ڈرائی روست ہو گی ہے اور اب اسے پین سے نکال لوں گی اس کے بعد تین سے چار کھانے کے چمچ کسوری میتھی لوں گی اور اس کو بھی باقی مسالوں کی طرح بھول لوں گی ڈرائی مسالوں کو بھوننے سے کھانوں کا ذائقہ مزید بڑھ جاتا ہے کم سے کم ایک منٹ تک میں نے اسے ڈرائی روست کر لینا ہے اور اسی طرح سے اس کو بھی خوشبو آنے تک میں نے ڈرائی روست کرنا ہے اور اس کے بعد پین سے نکال لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے یہ ڈرائی روست ہو چکی ہے اب میرے سارے مسالے بھون چکے ہیں اور اگر کسی جار میں آپ کو مسالے ڈالنے ہوں تو اسی طرح سے کسی پیپر پر ڈال کر آپ اسے کوئی بھی مسالہ زمین پر اس کو ڈال سکتے ہیں آپ پیپر سے بھی اچھی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں اسے پھیج سکتے ہیں اب میں نے بیسل لیا ہے اور اس کو میں چھنی میں اچھی طرح سے چھاننا لازمی ہے کیونکہ بیسل میں جو گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ نہیں رہتی یہ میں نے اب ایک کلو بیسل کی رسپی آپ سے شیئر کی ہے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ رسپی اپنی مسالوں کو کم یا ڈبل کر کے بنا سکتے ہیں یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنی کونٹیٹی رکھنا چاہتے ہیں مسالوں میں یا کتنا آپ مسالہ ایک ہی بارے بنانا چاہتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گے کم دن کے لیے مسالہ تیار کریں مسال کے طور پر رمضان میں اگر ایک ہی بار یہ مکسیور بنا کر نہ رکھیں کم سے کم تین سے چار بر بنانے تو بہتر ہوگا مسال میں چھان لیا ہے اور اب اس میں پانچ سے چھے کھانے کی چمچ چاول کا آٹا ڈالوں گی اس سے پکوڑے بہت ہی کرسپے بنتے ہیں اور اگر چاول کا آٹا نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کون پھلور بھی ڈال سکتے ہیں اب شامل کروں گی نمک دو کھانے کی چمچ یا آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق لال مرچ پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ اس کے بعد حلدی ڈالوں گی آدھا کھانے کا چمچ اس کے بعد ڈالوں گی کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ یہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیں اور اگر کم کھاتے ہیں تو کم ڈالیں یہ آپ کی اپنی مرضی سے ڈپینٹ کرتا ہے اس کے بعد کسوری میتھی ڈال رہی ہوں یہ مسالے بلکل دردرے سے کوٹ کے ڈال رہی ہوں کیونکہ پکوڑوں میں ان دردرے مسالوں سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جب یہ چھوٹے چھوٹے مسالے مو میں آتے ہیں تو یہ بہت ہی ذائقہ دیتے ہیں اور پکوڑے جیسے کہ ڈیلی استعمال میں آتے ہیں رمضانوں میں تو یہ کھانے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور اگر فٹا فٹ سے پکوڑے ہم ڈیلی بنا لیں تو کیا ہی بات ہوگی اب میں یہ سوکا ثابت دنیا دردرہ سا کوٹ کے اس میں مسالے میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں اجوائیں یہ بھی دردرے سا کوٹ کے میں ملکل اس میں شامل کروں گی اور زیرے کو بھی اسی طرح موٹا موٹا کوٹ کر اور ان مسالوں میں شامل کر دوں گی ملکل دردرہ سا کوٹنا ہے زیادہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اس کو دردرہ سا کوٹ لیا ہے اس میں اس کے کچھ کچھ زراد باقی ہے اور کچھ کچھ پیسٹ بن گیا ہے اب میں یہ اس مکسر میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں ان چیزوں کو بیسن میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کو کسی کھلے بردن میں مکس کروں گی کیونکہ جب تک یہ مسالہ پرابر مکس نہیں ہوگا پکوڑوں میں کہیں مسالہ زیادہ آئے کہیں کم تو اس سے پکوڑے اچھے نہیں بنیں گے تو بلکل دھیان سے مکس کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے سائٹ سائٹ سے پلٹ کے بیسن کو مکس کر رہی ہوں اور اگر آپ وہ اچھا لگے تو آپ پکوڑوں میں میٹھا سوڈا بھی اس وقت پہ ڈال سکتے ہیں یا بیکنگ پاورڈر شامل کر سکتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ویسے اسے پکوڑے بہت ہی پھولے پھولے بنتے ہیں لیکن سوڈا نہ ڈالے تو بہتر ہی ہوگا لیکن یہ پھر آپ کی اپنی مکس کیا ہے اور اب میں اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ تمام مسالے بیسر میں یک جان سے مکس ہو جائیں اب میں اس مسالے کو ایک ایرٹائٹ جار میں ڈال رہی ہوں دھیان رہی کہ جار بلکل ہی صاف ہونا چاہیے اور اس میں پانی کی ایک بھی بھوڑنا ہو جار بلکل سکا ہو اب تمام مسالے میں تائم کی بھی بجت ہے اور رمضان میں کسی بڑے جنجڑ سے بچتے ہوئے آپ آسانی سے پکوڑوں کا بیٹر تیار کر سکتے ہیں میں پیسن کا سارا مسالہ اس جار میں بھر رہی ہوں آہستہ سے چمچ سے اس میں ڈال رہی ہوں یہ جار میں فلی بھر لوں گی اور اس کو بلکل ڈھکنا لگا کے تو رکھ دوں گی جب بھی ضرورت پڑے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کچن کی کسی بھی کونے پر رکھ لیں اور اس سے پکوڑے بنائیں اور بہت زیادہ لمبے جنڈر سے بچ جائیں یہ مسالہ آپ کو رمضان میں بہت ہی مددکار ثابت ہوگا پکوڑوں کے لئے کسی بھی ٹائپ کے پکوڑے بنانے ہو ضروری نہیں کہ آپ ایک قسم کی پکوڑی بنا سکتے ہیں آپ اس سے ہزاروں قسم کے پکوڑے بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں ایک کپ لے رہی ہوں بیسن کا مسالہ اور اسے پھر سے یہ تب ہی سیف رہے گا جب آپ مکس کر گی اور اس طرح سے مکس کروں مکس کر لوں گی اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لوں گی زیادہ پانی نہیں صرف دو یا تین منٹ اس کو میں پھینٹوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور اس طرح سے پھینٹوں کی بلکل اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے کوئی بھی گھٹلیا نہ بنے اور بلکل سمود سا پیسٹ بن جائے جس سے پکوڑے بہت ہی خستہ بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بلکل تھوڑی سی محنت سے اس کو بلکل اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے زیادہ نہیں صرف دو تین منٹ لگتے ہیں پھینٹ میں اور یہ بہت اچھا سا مکسر تیار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بہت اچھی طرح سے چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند ہی منٹوں میں کتنا اچھا سا پھٹ گیا ہے اس کلر بہت سکتے بہت کنسسٹنسی دیکھ سکتے کتنی فلفی ہے اب میں پالک پتے ڈالوں گے اور اس کو میڈیم تو لو ہیٹ پر میں فرائی کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینہ سوڑے کے پھولے کتنے پھولے بن رہے ہیں کیونکہ ہم نے مکسر کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اسی وجہ سے پکوڑے بینہ سوڑے کی پھولے پھولے بن رہے ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آئل بھی جذب نہیں ہوتا ویسے تو آپ کسی بھی سبزے کے پکوڑے بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پالک کے پکوڑے ہی بنا رہی ہوں بہت ہی لائٹ دیکھیں آپ کبھی بھی مسالہ آئل پہ نہیں گہ رہا یا کوئی بھی مسالہ آئل پہ پالک سے آئل پہ نہیں چھوٹ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے اور مزے کے بنا سوڑے کی ہی فرائی ہو رہے ہیں اور کلر چینج ہوتے ہی یہ بہت ہی اچھے بن رہے ہیں بہت ہی کم وقت میں دیکھیں یہ بن کے تیار بھی ہو گئے ہیں کیونکہ پالک کے پکوڑے تھے اور صرف ان کو فرائی کرنا تھا تو یہ بہت ہلکی آج میں بھی دیکھیں کتنی جلدی سے جھٹ پڑ بن کے تیار ہو گئے ہیں ان کا کلر بہت اچھا آیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی کرسپی اور ہستہ سے بن کر تیار ہو گئے ہیں اور فٹا فٹ تیار ہو ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ